ہلو فرنڈس ویلکم بیک ٹو مائی چینل سٹڈی کورنر فرنڈس میں رچہ ہماری انسی ای آرٹی ای ویس کلاس فور کی یہ کلاس چل رہی ہے یہ ویڈیو ہے اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو اس پر اپلوڈ کر دیا ہے جو کی کلاس فورت انسی ای آرٹی کا پارٹ ون رہے گا اس میں پوری چیزہ ڈسکس نہیں ہو پائی تھی تو آج اس ویڈیو کے ساتھ ہم کلاس فورت انسی ای آرٹی ای ویس کو بھی کمپلیٹ کر لیں گے اس سے پہلے ہم نے کلاس تھرڈ اور کلاس ففت ان دونوں ہی کلاس کو بہت اچھے سے دیکھ لیا ہے جو کی ہمارے سیٹ ایٹ اگزام کے پوائنٹ آف یو سے ایمپورٹنٹ ہوتا ہے ہماری آج کلاس فورت انسی ای آرٹی ای ویس کا یہ سیکنڈ پارٹ رہے گا ویڈیو میں انت تک بنے رہیے گا اگر آپ سیٹ ایٹ اگزام یا یوپیٹ ایٹ اگزام میں بیٹھنے والے ہوں گے تو یہ ساری ہی چیزے بہت ایمپورٹنٹ ہوں گی اس پہ اس لئے آپ کے سیٹ ایٹ اگزام کے پوائنٹ آف یو سے پوری اس ویڈیو کو تیار کیا جا رہا ہے اور ہر ایک لائن ایمپورٹنٹ ہے اس لئے ویڈیو میں انت تک بنے رہیے گا اور اگر ویڈیو پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجے اپنے فرنٹس میں سیئر کر دیجے اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے ویل آئیکن کے بٹن کو آن کر دیجے تاکہ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیسن آپ تک پہنچ جائے اپنے آج کی اس کلاس کو شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا جو سب سے پہلا ہی پوائنٹ ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے یہ سیٹٹ میں کوششن بنا ہوا ہے مدھوبنی کے بارے میں پوچھتا ہے کئی بار اگزام میں تو ہماری انسی ای آرٹی کلاس فورتھ میں یہ سارے پوائنٹس میں انسان تھے بس اسی سے یہ پیڈیف تیار کیا گیا ہے مدھوبنی کی بات کی جائے تو بیہار میں مدھوبنی نام کا ایک چلا ہے تیوہاروں یہ ان خوشی کے موقعوں پر وہاں گھر کی دیواروں پر آنگن میں خاص طرح کی چتر بنائی جاتی ہے تو مدھوبنی جو جگہ ہے وہاں کی مدھوبنی پینٹنگ بہتی فیمس ہے تو آگے وہی چیز بتایا ہوا ہے کہ یہ جو مدھوبنی پینٹنگ ہے یہ کس سے بنتی ہے مدھوبنی پینٹنگ کی بات کی جائے تو پسے ہوئے چاول کے گھول میں رنگ ملا کر اس پینٹنگ کو بنایا جاتا ہے پسے ہوئے چاول کے گھول سے ارتھات یہ پینٹنگ بنائی جاتی ہے مدھوبنی پینٹنگ پوری طرح سے نیشرل کلرز سے بنتی ہے اب ان میں رنگوں کی بات کر لی جائے تو اس پینٹنگ کو بنانے کے لیے نیل، ہلدی، فول، پیڑوں کے رنگ اتیادی کا استعمال کیا جاتا ہے مدھوبنی پینٹنگ پوری طرح سے نیشرل کلرز نیشرل چیزوں سے مل کر بنی ہوتی ہے اب اس کے بعد بات کی جائے کہ اس پینٹنگ میں کیا آکرتی بنتی ہے تو مدھوبنی پینٹنگ میں انسانوں کی جانور کی پیڑ پودھوں کی پھول کی پنکشیوں کی مچھلیوں، اتیادی جیو جنتوں کی آکرتی اکیری جاتی ہے اس مدھوبنی پینٹنگ میں اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں آگے اتر پردیس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اتر پردیس میں کچھنار کے پھولوں کی سبجی بنائی جاتی ہے تو یہ بھی ایک ایسے سیدھے سیدھے کوششن سیٹٹ میں بنتا ہے کہ کچھنار کے پھولوں کی سبجی کہاں پر بنائی جاتی ہے تو یہاں اتر پردیس سے سمبندے تھے اتر پردیس میں کچھنار کے پھولوں کی سبجی بنائی جاتی ہے اب آگے بڑھتے ہیں اور اپنے نیکسٹ پوائنٹ پر آ جاتے ہیں آگے کیرل کے بارے میں دیا ہوا ہے کہ کیرل میں کیا ہے کیلے کی سبجی بنائی جاتی ہے تو یہی چیز آگے میں انسن ہے کیرل میں کیلے کی فولوں کی سبجی بہت ہی پرسد ہے تو کیرل میں بھی کہا ہے اور کیلے میں بھی کہا ہے تو اس طرح سے کوریلیٹ کر کے یاد رکھ لیجئے گا کہ کیرل میں کیلے کی فولوں کی سبجی کافی پرسد ہے پھر آگے مہراشترا کی بات بتائی گئی ہے کہ مہراشترا میں سہزن کے فولوں کے پکوڑے بنائی جاتے ہیں تو یہ بھی دھیان رکھئے گا کہ سہزن کے فولوں کے پکوڑے کہاں پر بنائی جاتے ہیں تو یہ کہاں مہراشتہ میں بنایا جاتے ہیں پھر آگے بتایا گیا ہے گلداری جینیا سے رنگ بھی بنایا جاتے ہیں ان رنگوں سے کپڑوں کو رنگ آ جاتا ہے تو گلداری اور جینیا جو فلاورس ہوتے ہیں ان فلاورس کا پریوگ کلرس بنانے میں کیا جاتا ہے اور ان کلرس کا پریوگ کپڑوں کو رنگنے میں کیا جاتا ہے تو یہ دھیان رکھئے گا اب اپنے نیکسٹ پوائنٹ میں آتے ہیں ہمارا نیکسٹ پوائنٹ اتر پردیس سے ہی ریلیٹڈ ہے اتر پردیس کا کننوج جلہ اتر کے لیے فیمس ہے تو کافی امپورٹنٹ کوششن ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ اس پوائنٹ کو کر لیجے کہ اتر پردیس کا جو کننوج جلہ ہے وہاں کس لیے پرسید ہے تو وہاں اتر کے لیے پرسید ہے اب آگے بڑھتے ہیں اور آگے دیکھ لیتے ہیں اتر پردیس کے ہی بارے میں ہے کہ اتر پدیس کے کننوج جلے میں فولوں سے اتر گلاب جل اور کیورہ تیار کیا جاتا ہے تو اتر پدیس کا جو کننوج جلہ اتر کے لیے پرسد ہے وہاں پر اتر بنتا کس سے ہے فولوں سے بنایا جاتا ہے فولوں سے اتر بنایا جاتا ہے فولوں سے ہی وہاں پر گلاب جل تیار کیا جاتا ہے اور کیورہ جل بھی فولوں سے ہی تیار کیا جاتا ہے اب اس کے بعد ڈیرہ گازی خان یہ کہاں پر ہے اس کا سمبند کہاں سے ہے تو ڈیرہ گازی خان پاکستان میں ہے یہ دیا ہوا تھا اس میں پھر آگے مٹی کے گوبر کی بات بتائے گی ہے کہ مٹی میں گوبر ملانے سے مٹی میں کیڑا نہیں لگتا ہے تو یہ ایک کالٹی بتائے گی ہے کہ گوبر ایسے چیزیں جس میں کبھی کیڑا نہیں لگتا ہے تو اگر اس گوبر کو مٹی میں ملا دیا جائے تو اس میں کیڑے نہیں لگتے ہیں پھر آگے بتایا گیا ہے لکڑی کے بارے میں کہ لکڑی کو دیمک سے بچانے کے لیے نیم و کیکر کی لکڑیاں فریم پر بچھا دی جاتی ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے ویسے تو لکڑی میں کیڑے لگ جاتے ہیں دیمک لگ جاتا ہے کچھ وقت کے بعد لیکن لکڑی کو دیمک سے بچانے کے لیے نیم و کیکر کی لکڑیوں کا فریم اس کے اوپر بچھا دیا جاتا ہے نیم اور کیکر ایسی لکڑیاں ہوتی ہیں جن میں کبھی کیڑا نہیں لگتا ہے تو اس وجہ سے نیم و کیکر کی لکڑیوں کو فریم کے روپ میں لکڑیوں کے اوپر بچھا کے اسے دیمک سے بچایا جاتا ہے اب یہاں سوہنا گاؤں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ سوہنا گاؤں پہلی بات ہے کہاں پر تو یا ہریانڈا میں ہے سوہنا گاؤں سوہنا سے دلی جانے میں راستے میں ہی گڑھ گاؤں ملتا ہے تو اگر آپ سوہنا مطلب ہریانڈا سے دلی جا رہے ہیں تو ہریانڈا سے دلی جانے کے ہی راستے میں گڑھ گاؤں ملتا ہے سوہنا سے دل لی جانے میں یہاں پر بتائے گیا ہے تو سیدھے سیدھے انسا پوائنٹ سے خوشن بنتے ہیں کہ سوہنا گاؤں کہاں پر ہے تو ہریانا میں ہے پھر آگے بتائے گیا ہے پانی کو ساف کرنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے پانی کو اوبال لینا پانی میں جو بیکٹیریا ویرس ہوتے ہیں اس کو مارنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہوتا ہے پانی کو اوبال لینا جو کی پرچین کال سے یہ پرمپرہ چلی آ رہی ہے مطلب پرچین کال سے پانی کو پیوری فائی اس پرمپرہ کی دوارہ کیا جاتا ہے اس کے بعد بیل ونکہ گاؤں کی بات کی گئی ہے بیل ونکہ گاؤں کہاں پر ہے تو بیل ونکہ گاؤں کرناٹک میں استھیت ہے پھر بتائے گیا ہے کہ زولائی کے مہینے میں پیاز اگانے کا کام سروح ہوتا ہے تو یہاں پیاز کی پیداوار کی بات کی گئی ہے کہ پیاز کی پیداوار کس مہینے میں کی جاتی ہے تو پیاج کو لگانے کا جو کام ہوتا ہے وہاں جولائی کے مہینے میں ہوتا ہے اور یہی پر آپ یہ جان لیجے کہ پیاج بہتایت ماترہ میں ہمارے دیس میں کہاں پر ہوتا ہے تو مہراشترہ کا جو ناسک جلہ ہے وہاں پر پیاج سب سے زیادہ پایا جاتا ہے سب سے زیادہ پیاج پورے انڈیا میں مہراشترہ کے ناسک میں ہے تو یہ دھیان رکھئے گا اب آگے بتایا گیا ہے کھیت کو کی جتائی سے سمبندیت کچھ چیزیں ہیں کہ کھونٹی کی مدد سے کھیت کی مٹی کو نرم کیا جاتا ہے تو کھیت کی مٹی کو نرم کہہ لیجے جتائی مطلب تو کھیت کی جتائی کھونٹی کی مدد سے بھی کی جاتی ہے پھر اس کے بعد اب ہل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کرناٹک میں ہل کو کوریگے کہا جاتا ہے جو بیلوں میں لکڑی کا ایک آزار باندھ کی کھیتوں کی جتائی کی جاتی ہے اسے ہل کہتے ہیں اس بیلوں کے پیچھے باندھا جاتا ہے تو اس ہل کو کرناٹک میں کیا کہتے ہیں کوریگے کہتے ہیں تو یہ دھیان رکھئے گا پھر آگے بتایا گیا ہے کہ کچھ پودھے بینہ بوئے کھیتوں میں اپنے آپ ہی اگ جاتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں کھرپتوار کہتے ہیں تو کھرپتوار کسے کہتے ہیں جو پیڑ پودھے گھانس فوس کھیتوں کے بیچ بیچ میں اگ جاتے ہیں خود سے ہی انہیں کھرپتوار کہتے ہیں یہ ہماری فصلوں کے لئے نقصام دائک ہوتا ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ یہ مٹی سے ساری جو وہ چیزیں نہیں مل پاتی ہیں آگے یہی بتایا گیا ہے کہ کھرپتوار کو کھیتوں سے نکالنا جروری ہوتا ہے نہیں تو سارا کھاد پانی کھرپتوار ہی لے لیتے ہیں اور فشل کم ہوتی ہے تو فصل کو جو جروری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ان کھرپتواروں کی وجہ سے نہیں مل پاتی ہے اسی لئے کھرپتوار کو اپنی فصل سے اکھاڑنا ہٹانا جروری ہو جاتا ہے پھر آگے بتایا گیا ہے کہ آگے بھی کچھ پوائنٹ ہے دیکھ لیتے ہیں کیا ہے آگے ہے کہ اگر پیاج کو سمیہ سے نہ کھوڑا جائے تو وہ زمین کے اندر ہی سڑ جائے گی یہ پوائنٹ پیچھے کی ہی ساتھ رہنا چاہیے تھا یہاں پر ہو گیا ہے تو دھیان رکھئے گا کہ وہاں پر بتایا گیا تھا کہ پیاج کی جولائی بغائی کا موسم جولائی ہے اور یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اگر سمیہ سے پیاج کو کھیتوں سے نہ کھوڑا جائے تو وہ سڑ جاتی ہے اب آگے کرناٹک میں ہسیہ کو کیا کہتے ہیں علگے کہا جاتا ہے یہ بھی دھیان رکھنے والی چیز ہے جیسے اوپر ہم نے دیکھا ویسے ہی کرناٹک میں ہسیہ کو کیا کہا جاتا ہے ہسیہ آپ سبھی جانتے ہوں گے ایک گولا سا سیک کی طرح کا لوہے کا اوزار ہوتا ہے اس سے گھانس وانس کی کٹائی کی جاتی ہے تو کرناٹک میں ہسیہ کو کیا کہتے ہیں اسے علگے کہا جاتا ہے تو یہ بھی ایسے ہی سیدھے سیدھے نام پوچھتا ہے ان سب کا اب یہ امپورٹنٹ ہے گیزو بھائی بدھے کا گیزو بھائی بدھے کا یہ گجرات سے بلونگ کرتے ہیں مطلب یہ گجرات میں رہتے تھے اور یہ کیوں فیمس ہیں انسی آرٹی کی بک میں کیوں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے تو گیزو بھائی بدھے کا جو ہیں یہ بچوں کے لیے کہانیاں لکھتے تھے پتر پترکائیں لکھتے تھے اس لیے یہ بچوں کے بیچ کافی فیمس تھے گیزو بھائی بدھے گا اب آگے دیکھتے ہیں آگے اور کیا ہے آگے ہے پکشیوں کے بارے میں کچھ جانکاری دی ہوئی ہے ہماری ان سی آرٹی کی بک میں وہ بھی چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں امپورٹنٹ ہے کیوں کہ پکشیوں کے بارے میں جیسے سب سے پہلا پکشی جو ہے وہ کلچڑی کو بتایا گیا ہے کلچڑی کو انڈین روبن کے نام سے جانتے ہوں گے آپ تو کلچڑی کو ہی انڈین روبن کہا جاتا ہے اب اس کے گھوصلے کے بارے میں بتایا گیا ہے انڈین روبن کے گھوصلے میں پودھے کی نازک تہنی جڑے اون بال روئی سب بچھا ہوتا ہے مطلب دیکھا جائے تو انڈین روبن کا جو گھوصلہ ہے وہ بہت سوفٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت ہی سوفٹ چیزوں سے اپنا گھوصلہ بناتی ہے جس میں وہ بال کو لے آئے گی گھروں سے اون کو لے آئے گی چھوٹے چھوٹے اون کے ٹکڑوں کو روئی کے ٹکڑوں کو اور جو بلکل ناجک تہنیاں ہوتی ہیں نئی تہنیاں نکلی ہوئی ان سے یہاں اپنا گھوصلہ تیار کرتی ہے آگے بھی اسی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کلچڑی کی چونچ اندر سے لال ہوتی ہے کلچڑی چھوٹے چھوٹے کیڑے بھی کھاتی ہے تو کلچڑی چھوٹے چھوٹے کیڑے کھا کر جیون سروائیو کرتی ہے اور اس کے گھوصلے کے بارے میں تھا اب آگے کووے کے گھوصلے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کوئے کے گھوصلے میں لوہے کے تار اور لکڑی کی شاکھائیں جیسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جیسے کہ اوپر آپ نے کلچڑی کے بارے میں دیکھا کہ کلچڑی کا گھوصلہ جتہ ہی سوفٹ ہوتا ہے اتنا ہی کوئے کا گھوصلہ ہارڈ ہوتا ہے کوئے اپنا گھوصلہ لوہے کے تار اور لکڑی کی شاکھائوں سے بناتا ہے تو یہ بھی کمپیئر کر کے اس طرح سے پڑھیں گے تو چیزیں دھیان میں رہیں گے اب آگے کوئے کی بارے میں بتایا گیا ہے کہ کوئے اپنا گھوصلہ نہیں بناتی ہے کوئے کیا کرتی ہے کہ یہ اپنے انڈے کو کوئے کی گھوصلے میں رکھتی ہے کوئے کوئے کی گھوصلے میں انڈے دیتی ہے کوئے اپنے انڈوں کے ساتھ کوئے کے انڈوں کو بھی سیتا ہے کیونکہ کوئے کا انڈہ جو ہے وہ بلکل کوئے کے انڈے کی طرح رہتا ہے کوئے کو لگتا ہے کہ یہ اس کا انڈہ ہے تو اس طرح سے وہ اپنے انڈوں کے ساتھ ساتھ کوئل کے انڈوں کی بھی دیکھ بھال کرتا ہے اس کا پالن پوشنڈ کرتا ہے کبھی کبھی کوئل کوئل کوئے کے انڈوں کو فیک دیتی ہے اور اپنے انڈے بھی رکھ دیتی ہے تو کوئل تھوڑی سی چالاک ٹائپ کی ہوتی ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنے انڈوں کو رکھنے کے لیے کوئے کے انڈوں کو فیک کے اسی کے گھوسلے میں اپنے انڈے کو رکھ دیتی ہے آگے بھی کووے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ پیڑ کی اونچی ڈال پر ان کا گھوصلہ ہوتا ہے تو یہ بھی دھیان رکھیں گا کووے کا گھوصلہ پہلی بات تو لوہے کی تار اور مضبوط ٹہنیوں سے بنتا ہے اور یہاں اونچی ڈال پر اپنا گھوصلہ بناتا ہے اب فاکتہ کی بات بتائی جا رہی ہے یہ بھی ایک پکشی ہے اس کے گھوصلے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ فاکتہ کیاکٹس کے کانٹوں کے بیچ یا مہندی کے پیڑ میں اپنا گھوصلہ بناتی ہے تو فاکتہ نام پکشی جو ہے وہ کانٹوں کے جو کیاکٹس کا پلانٹ ہوتا ہے کیاکٹس کے کانٹوں کے بیچ یا مہندی کے پیڑ میں اپنا گھوصلہ بناتی ہے یہاں سے سیدھے سیدھے یہ ایسے ہی کوشن بنتا ہے جیسے دیا ہوا ہے تو بس آپ سیدھے سیدھے اس کو پڑھتے جائیے پھر گوریہ کی بات بتائی جا رہی ہے کہ گوریہ اپنا گھوصلہ کہاں پر بناتی ہے یہ بیسکلی اپنا گھوصلہ گھروں کے اندر بناتی ہے گھروں کے اندر ایسی جگہ ڈھونڈ کے بناتی ہے جن کا لوگ یوج نہیں کرتے ہیں جیسے یہ پنکھے کے اوپر کوئی پنکھا مان لیجے آپ کے چھت میں کوئی روم ہے یا ہال ہے وہاں کوئی پنکھا ہے تو وہ پنکھے کے اوپر اپنا گھوصلہ بنائے گی یا تو ایسی کوئی آلماری ہے جس کا پریوگہ آپ نہیں کر رہے ہیں اس عالماری کے اوپر آئینے کے پیچھے اپنا گھوصلہ بناتی ہے مطلب کہا جائے سیدھے سیدھے تو گوریا اپنا گھوصلہ گھروں کے اندر بنانا گھر کے اندر بنانا پسند کرتی ہے پھر آگے کبوتر کی بات بتائی گی ہے کہ کبوتر اپنا گھوصلہ کہاں پر بناتے ہیں کبوتر اپنا گھوصلہ پرانے مکان یا کھڑہر میں بنا لیتے ہیں تو یہ سارے پکشیوں کے بارے میں انسی آٹی میں دیا ہوا تھا اور ان کے گھوصلے کے بارے میں اس لیے یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ تھیں ہمارے زاننے کے لیے اب آگے بسند گوری کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بسند گوری گرمیوں میں پیڑوں میں ٹک ٹک کرتی رہتی ہے اور پیڑ کے تنوں میں گہرا چھید بنا کر کے یہ کیا کرتی ہے اس میں انڈے رکھتی ہے تو بسند گوری کے بارے میں کیا ہے آپ اکثر سنے ہوں گے اپنے گھر کی کھڑکیوں سے باہر پیڑ میں جو ٹک ٹک دن بھر آواز کرتی ہے پکشی وہ بسند گوری ہوتی ہے یہ کیا کرتی ہے یہ پیڑ کے تنے میں گہرا چھید بنا کر اس میں اپنے انڈے رکھتی ہے بسند گوری کی چوچ کافی نکیلی ہوتی ہے یہ اپنی چوچ سے تنے میں کیا کرتی ہے اس میں چھیند بناتی ہے گڑھے ٹائپ کا بناتی ہے اور اسی میں اپنے انڈے کو یہ رکھتی ہے اب آگے درزن چڑیا کے بارے میں بتایا گیا ہے جیسا کہ آپ کو نام سے بھی سمجھ میں آ رہا ہوگا درزن مطلب سلائی کا کام تو درزن چڑیا کیا کرتی ہے اپنی نکیلی چوچ سے پتوں کو سی لیتی ہے اور اس کے بیچ کی بنی تھیلی کو انڈے دینے کے لیے تیار کرتی ہے تو درزن چڑیا کیا کرتی ہے یہ کئی پتوں کو آپس میں جوڑ کر اسے سل دیتی ہے اپنی چوچ کی مدد سے اسی میں یہ تھیلے نوما جو بن جاتا ہے گھونسلہ اسی میں یہ اپنا انڈے کو رکھتی ہے اب آگے شکر کھورے کے بارے میں بتایا گیا ہے یہ بھی ایک پکشی ہوتی ہے یہ ساری انسیارٹی میں پکشیوں کے نام اور ان کے بارے میں بتایا گیا ہے تو یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں شکر کھورے کی بات بتائی گی ہے کہ یہاں کسی چھوٹے پیڑیا جھاڑی کی لٹکتی ڈالی پر اپنا لٹکتا ہوا گھونسلہ بناتا ہے تو شکر کھورے کیسے اپنا گھونسلہ بناتا ہے یہاں چھوٹے پیڑ یا جھاڑیوں کی لٹکتی ڈالی پر لٹکتا ہوا اس کا گھونسلہ بنتا ہے تو دھیان رکھئے گا سکر کھورے کے گھونسلے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اپنا گھونسلہ بناتا کیسے ہیں سکر کھورے اپنا گھونسلہ بال باری گھانس پتلی تہنیاں سوکھے پتے روئی پیڑ کی چھال کے ٹکڑے مکڑی کی زالے اور کپڑوں کی چیتھڑے سے بناتا ہے مطلب سکر کھولا لگ بھگ لگ بھگ ہم نے اوپر کلچڑی کا پکشی کو جو دیکھا تھا جیسے کلچڑی اپنا گھوصلہ بناتی تھی اسی طرح سے سکر کھولا بھی اپنا گھوصلہ بناتا ہے اس کا گھوصلہ سوفٹ ہوتا ہوگا کیونکہ یہ اپنا گھوصلہ بنانے کے لیے روئی بال پتے پیڑ کی چھال اور مکڑی کے جالے اور کپڑے کے چیتھڑے سے اپنا گھوصلہ بناتی ہے پھر آگے نر ویور پکشی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اپنے اپنے گھوصلے مطلب نر اور مادہ ویور پکشی جو ہوتے ہیں یہ اپنے گھوصلے اپنے سے بناتے ہیں نر ویور پکشی کیا کرتا ہے کہ یہ گھوصلہ بناتا ہے پھر مادہ ویور پکشی اس گھوصلوں میں سے سلیکٹ کرتی ہے کہ کون سا گھوصلہ بیسٹ ہے اور اس میں وہ انڈے دیتی ہے تو آگے بتایا گیا ہے مادہ ویور پکشی کے بارے میں کہ نر ویور پکشی کے دوارہ بنائے ہوئے گھوصلوں کو یہ پہلے دیکھتی ہے ان میں سے جو بھی اسے اچھا لگتا ہے ان میں انڈے دیتی ہے تو جو نر ویور پکشی مطلب جو میل ویور برڈ ہوتے ہیں وہ گھوصلے کو تیار کرتے ہیں اور فیمیل ویور برڈ سیلکٹ کرتی ہے کونسا گھوصلہ بیسٹ ہے انڈے دینے کے لیے اب آگے پکشیوں کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ انڈے دینے کے لیے گھوصلہ بناتے ہیں جب انڈوں سے بچے نکل جاتے ہیں تو وہاں گھوصلہ چھوڑ کر اڑ جاتے ہیں تو پکشی بیسکلی گھوصلہ کیوں بناتے ہیں تو یہ صرف انڈے دینے کے لیے اپنے انڈے کو پالن پوسڑ کے لیے گھوصلہ تیار کرتے ہیں جیسے ہی انڈے میں سے بچہ ہو جاتا ہے تو یہ اس گھوصلے کو چھوڑ اپنے بچے کے ساتھ آکاس میں اڑ جاتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ برہمن کرتے رہتے ہیں گھوصلہ چھوڑ کر پکشی الگ الگ جگہوں پر چلے جاتے ہیں جیسے ہی پیڑ پر زمین پر اور پانی میں اب آگے جانوروں کے یہاں تو ہم نے اوپر پکشیوں کے بارے میں دیکھا اب کچھ جانوروں کے بارے میں بھی ہماری انسی آٹی کی بک میں لکھا ہوا ہے تو ان جانوروں کو بھی یہاں پر دیکھ لیتے ہیں گائے کی بارے میں بتایا گیا ہے ہماری بک میں کہ گائے کے آگے کے دات پتوں کو کٹنے کے لیے چھوٹے ہوتے ہیں گھاس چبانے کے لیے پیچھے کے دات چپٹے اور بڑے ہوتے ہیں تو گائے کے دات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کے جو سامنے والے دات ہوتے ہیں یہ چھوٹے ہوتے ہیں یہ کٹنے کا کام کرتے ہیں اور جو اس کے پیچھے کے دات ہوتے ہیں جب یہ گھاس کو کٹ لیتا ہے تو پیچھے کے دات چبانے کا کارے کرتے ہیں اب اس کے بعد بلی کے دات دیا گیا ہے کہ ان کے دات کیسے ہوتے ہیں تو بلی کے دات کافی نکیلے ہوتے ہیں جو مانس کو فارنے اور کاٹنے کا کام کرتے ہیں تو انہیں جانوروں کے دات نکیلے ہوتے ہیں جو مانسہ ہاری ہوتے ہیں ساکہ ہاری جانوروں کے دات نکیلے نہیں ہوتے ہیں لیکن مانسہ ہاری جانوروں کے دات نکیلے ہوتے ہیں کیونکہ اگر وہ دات نکیلے نہیں ہوں گے تو وہ مانس کو فار نہیں سکتے کاٹ نہیں سکتے ہیں تو بلی مانسہ ہاری جیو ہے بلی کے دات بتایا گیا ہے نکیلے ہوتے ہیں جو مانس کو فارنے اور کاٹنے کے کام آتے ہیں اب اس کے بعد آگے بتایا گیا ہے ساپ کے بارے میں کہ ساپ کے دات بھی نکیلے ہوتے ہیں پر وہ اپنے شکار کو چوا کر نہیں کھاتے بلکہ پورا نگل جاتے ہیں تو ساپ کے دات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ساپ کے دات بھی نکیلے ہی ہوتے ہیں لیکن یہ اپنے دات کیا کرتے ہیں چبانتے نہیں ہیں سکار کو چبا کر یہ نہیں کھاتے ہیں بلکہ یہ پورا پورا نگل جاتے ہیں ساپ کے دات جو نکیلے ہوتے ہیں یہ بیسکلی کیوں ہوتے ہیں تو یہ کاٹنے کے لیے ہوتے ہیں یہ سمجھ لیجئے لوگوں کو یہ اسی کے دورہ جہر کو وش کو ٹرانسفر کرتے ہیں لوگوں کی باڈی میں اب آگے دیکھ لیتے ہیں ہمارا گلہری کے بارے میں بتایا گیا ہے کی گلہری کے دات کیسے ہوتے ہیں گلہری کے دات کی بات کی جائے تو گلہری کے دات ہمیشہ بڑھتے رہتے ہیں کیونکہ گلہری کے دات کاٹنے اور کتوڑنے کے قارن ہمیشہ گھزتے رہتے ہیں تو جس طرح سے چوہا اپنے داتوں کو ہمیشہ یوچ کرتا ہے کچھ نہ کچھ سامان کو کترنے کے لیے اس کا ایک ریزن ہوتا ہے چوہا ہمیشہ سامان کو اس لئے کترتا رہتا ہے کہ اس کے جو آگے کے دات ہوتے ہیں جو انسیجر ٹیتھ اس کے ہوتے ہیں وہ ہمیسہ بڑھتے رہتے ہیں اور اگر چوہ کترنے کا کام نہیں کرے گا تو اس کے دات بالکل ہاتھی کے دات کی طرح نکیلے اور بڑے ہو جائیں گے تو اسی طرح سے سیم گلہری کے بھی دات ہوتے ہیں کہ اگر وہ اپنے داتوں سے ہر وقت کچھ کاٹے نہ کترے نہ تو اس کے دات بہت بڑے ہو جائیں گے کاٹنے اور کترنے سے کیا ہوتا ہے ان جیووں کے دات گھستے رہتے ہیں اور ایک بیلنس میں چلتے رہتے ہیں اب آگے بتایا گیا ہے پریہ ورن سکشہ کیندر کے بارے میں کہ پریہ ورن سکشہ کیندر کہاں پر ہے یہ احمد آباد میں استحت ہے تو یہ امپورٹن پوائنٹ ہے دھیان رکھئے گا پریہ ورن کیندر کہاں پر ہے تو احمد آباد میں استحت ہے اب نیکسٹ ہمارا ہے گندہ پانی پینے سے دست اور حیزہ ہو سکتا ہے تو یہاں پر پانی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ گندہ پانی پینے سے کیا ہوتا ہے دست اور حیجہ ہو سکتا ہے اوپر ہم نے دیکھا کہ پانی کو ہمیسا عبال کر پینا چاہیے جس سے اس کے بیکٹیریا اور وائرس مر جاتے ہیں پھر آگے بتایا گیا ہے کہ گندہ پانی پینے کے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں دست یا الٹی میں سریر کا بہت سارا پانی باہر نکل جاتا ہے تو دست یا الٹی کا کارڑ بھی کیا ہوتا ہے گندہ پانی ہوتا ہے آگے آپ دیکھیں گے ہیزہ کا بھی کارڑ گندہ پانی ہی ہوتا ہے تو یہاں تو فرحال ڈی ہائیڈریسن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب کسی کو بھی دست یا الٹی ہوتی ہے تو اس میں اس کے سریر کا پانی بہت سارا نکل جاتا ہے اس لیے پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے تھوڑی تھوڑی دیر میں پانی پیتے رہنا چاہیے تو جس کسی کو بھی دست یا الٹی کی سکایت ہوتی ہے اس کو تھوڑی تھوڑی دیر میں پانی کو سیون ہول گنڈی گاؤں کہاں پر ہے یا کرناٹک میں ہیں اب ہول گنڈی گاؤں کیوں فیمس ہے تو ہول گنڈی گاؤں اس لیے فیمس ہے کیونکہ یہاں پر ایک بچوں کی پنچایت لگتی ہے بھیما سنگ کے دوارا بھیما سنگ کے دوارا بچوں کی پنچایت لگتی ہے کہاں پر ہول گنڈی گاؤں میں اس لیے یہ ہول گنڈی گاؤں اپنے آپ میں کافی فیمس ہے اب آگے آتے ہیں اور آگے نلمڑا گاؤں کے بارے میں بتائے گیا ہے کہ یہ کہاں پر ہے تو نلمڑا گاؤں کہاں پر ہے یہ آندھا پردیس میں استحت ہے تو یہ چیزیں دھیان رکھئے گا کہ نلمڑا گاؤں کہاں پر ہے تو یہ آندھا پردیس میں استحت ہے اب آگے گھاس کے بارے میں بتائے گیا ہے کہ گھاس کی جڑے بہت مضبوط ہوتی ہیں یہ مضبوط کیسے ہوتی ہیں انہیں کھرپی سے کھوٹ کر ہی نکالا جا سکتا ہے گھاس کی جڑے کافی ہارڈ ہوتی ہیں بہت مضبوط ہوتی ہیں یہ مٹی میں کافی اندر تک دھسی رہتی ہیں مضبوطی سے انہیں کھوڑنے کے لیے کھرپی کا پریوک کیا جاتا ہے تو ایک طرح سے ہاں کھرپی اوزار کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کھرپی کا پریوک کب ہوتا ہے تو کسی چیز کو کھوڑ کر نکالنے کے لیے کھرپی جیسے اوزار کا پریوک کیا جاتا ہے پھر آگے گھاس کا پودھا ہی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ گھاس کا پودھا جتنا جمین کے اوپر ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ جمین کے اندر فیلا ہوا ہوتا ہے اس کی جڑے اندر بہت دور دور تک فیلی ہوتی ہیں اکثر آپ دیکھتے ہوں کہ جہاں بھی آپ کے آس پاس گھاس اکتا ہوگا آپ اس کی صفائی کرتے ہوں گے لیکن کچھ دن میں وہ پھر سے وہاں پر نکال آتا ہے کیونکہ آپ اس کی جڑوں کو نہیں نکالتے ہیں اور مٹی میں کافی اندر تک اس کی جڑے دھسی رہتی ہیں اسی لیے وہ دوبارہ سے نکال آتی ہیں اس کے بعد یہاں پر برگت کے ورکش کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ برگت کے پیڑ کی لٹکن اس کی جڑے ہوتی ہیں وہ ٹہنیوں سے نکلتی ہیں اور بڑھتے بڑھتے زمین کے اندر چلی جاتی ہیں برگت کے ورکش میں اکثر آپ دیکھے ہوں گے کہ اوپر سے زمین کی طرف ٹہنیاں دھسی ہوتی ہیں وہ ٹہنیاں نہیں ہوتی ہیں وہ جڑے ہوتی ہیں وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ برگت کا ورکش کافی وسال ہوتا ہے تو یہ جو جڑے ہوتی ہیں یہ برگت کے ورکش کو سہارا دینے کا کارے کرتی ہیں اور یہ الٹا ان کی جڑے نکلتی ہیں تو یہ دھیان رکھئے گا برگت کی لٹکن والی جڑے مضبوط کھمبھوں کی طرح پیڑوں کو سہارا دینے کا کارے کرتی ہیں تو یہاں برگت کے ورکش کے بارے میں آپ کو بتا دیا گیا ہے اب آگے بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کوئی ہرہ پیڑ کاٹتے ہیں تو وہ ایک اپراد ہوتا ہے کانونن اپراد مانا جاتا ہے کیونکہ کانون میں اس کے وردھ لکھا ہوا ہے یہاں وہی بتائے گیا ہے ہمارے ان سی آر ٹی میں کہ آپ کوئی ہرہ پیڑ نہیں کاٹ سکتے بھلے ہی اسے آپ نے ہی کیوں نہ لگایا ہو پیڑ کاٹنے کے خلاف کانون بنا ہوا ہے ہمارے سمدھان میں اس کے لیے سرکاری دفتر سے لکھت میں آپ کو لینا پڑے گا اگر کہیں جروری بھی ہے پیڑ کاٹنا تو اس کے لیے آپ کو گورمنٹ آفیسر سے پرمیسن لینا پڑے گا اس کے بعد ہی آپ ہرے پیڑ کو کاٹ سکتے ہیں اب آگے ریگستانی اوک پیڑ کے بارے میں بتایا گیا ہے کافی امپورٹنٹ یہاں سے یہ پوائنٹ رہے گا ریگستانی اوک کے بارے میں جان لیجئے ریگستانی اوک پیڑ آسٹریلیا کے ریگستان میں پایا جاتا ہے تو سب سے پہلا ہی پوائنٹ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اور ریگستانی اوک کہاں پر پایا جاتا ہے ریگستانی اوک پیڑ کہاں پر پایا جاتا ہے آسٹریلیا کے ریگستان میں پایا جاتا ہے اس کی اچائی کی بات کی جائے تو اس کی اچائی گیارہ سے بارہ فیٹ ہوتی ہے اور پتیاں اس میں بہت ہی کم ہوتی ہیں ویسے بھی ریگستانی جگہ پہ آپ پودھوں کو دیکھیں ہوں گے تو ان میں پتیاں کم ہی ہوتی ہیں پھر اس ریگستانی اوک پیڑ کی جڑے دو سو سے تین سو فیٹ کی گہرائی تک جاتی ہیں مطلب کہا جائے تو ریگستانی اوک جو ورکش ہوتا ہے اس کی جڑے جمین میں بہت زیادہ گہرائی تک جاتی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دو سو سے تین سو فیٹ کی گہرائی تک یہ جا رہی ہیں جب تک کیوے پانی تک نہ پہنچ جائیں جیسے کی آپ کونہ کھدواتے ہیں تو لگ بھگ اتنی ہی گہرائی تک کھدنے پہ پانی مل جاتا ہے تو اسی طرح سے یہ ریگستانی اوک کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ ریگستان میں پانی کی کمی ہوتی ہے اس پودھے کو پانی نہ ملنے کے کارن یہ اپنی جڑوں کو جمین میں دو سو سے تین سو فیٹ تک کی گہرائی تک لے جاتا ہے اور اس کے بعد اسے پانی مل جاتا ہے تو اس یہی ہے اس کے بارے میں آگے اور چیزیں بتائے گی ہیں کہ ریگستانی اوک پیڑ کے تنے میں پانی زما رہتا ہے تو یہ اوک ورکش کیا کرتا ہے اتنی گہرائی تک جا کر کے جب اس کو پانی مل جاتا ہے تو یہ اس پانی کو اپنی جڑوں سے کیا کرتا ہے اپنے تنے میں اکٹھا کر لیتا ہے تاکہ جب بھی جرورت پڑے اس کا یوچ کر سکے اور کئی بار کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر یہاں ورکش پایا جاتا ہے اس علاقے کے لوگ بھی اس ورکش سے پانی کی جب ان کے پاس پانی کی آوستکتہ ہوتی ہے جرورت ہوتی ہے تو اس ورکش کے تنے کے اندر وہ پتلا پائپ ڈال کر پانی نکال لیتے تھے تو اتنی زیادہ اس ورکش میں پانی کی سٹوریج ہوتی تھی کہ جرورت پڑنے پر وہاں کے لوگ بھی اس کا پریوک کر لیتے تھے اب آگے بیہو نرطی کے بارے میں بتایا گیا ہے کافی امپورٹنٹ یہ پوائنٹ ہے کہ بیہو کا تیوہار اسم میں چاول کی نئی فصل چاول کی کٹنے پر منایا جاتا ہے بیہو ایک فیسٹیول ہوتا ہے جہاں پر اسم کے گرامیڈ علاقے کے جو لوگ ہیں جب ان کی چاول کی نئی فصل کٹ جاتی ہے چاول وہ اپنے گھروں میں لالیتے ہیں تو اس کی خوصی میں وہ اکنرط کرتے ہیں اور اس تیوہار کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو یہی چیز بتائی گئی ہے پھر بھیلا گھر یہ بھی اسم کے ہی بارے میں بتایا گیا ہے کہ بھیلا گھر اسم میں گھاس اور باس سے بنا گھر ہوتا ہے تو اگر کشن بنتا ہے کہ گھاس اور باس سے بنے گھر کہاں پر ہوتے ہیں تو اسم میں ہوتے ہیں یا بھیلا گھر کہاں پر ہوتے ہیں تو یہ اسم میں ہوتے ہیں اب ارکا کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بیہو سے پچھلے دن کی شام کو کیا کہتے ہیں ارکا کہتے ہیں تو جس دن بیہو فیسٹیول اسم واسی بناتے ہیں اس سے ایک دن کی پہلے کی شام کو ارکا کہا جاتا ہے اب اس کے بعد چیوہ چاول کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ چیوہ چاول کسے کہتے ہیں چیوہ چاول کو یہ کیسے پکایا جاتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں کہ کڑھائی کو آگ میں رکھ کر اس میں پانی کافی دیر اُبالتے ہیں اور بھیگے ہوئے چاول سے بھری کڑھائی اس پر رکھ دیتے ہیں تطہہ اسے کیلے کے پتوں سے ڈھک دیتے ہیں تھوڑی دیر بعد چیوہ چاول کھانے کو تیار ہو جاتا ہے تو چیوہ چاول بنانے کی یہاں پر ودھی لکھی ہوئی ہے کہ چیوہ چاول کیسے بناتے ہیں اس کے بعد اسم میں چائے کے ساتھ پیٹھا دیا جاتا ہے تو پیٹھا اسم کی ایک سپیسل لس ہے اسے وہاں کے لوگ چائے کے ساتھ کھانا پسند کرتے ہیں یہ ایک طرح کا کیک ہوتا ہے جو بھارت کے اسم اڑیسہ پسچم بینگول میں جادہ کھایا جاتا ہے تو یہ بھی دھیان رکھے گا کہ پیٹھا کہاں کس راج میں جادہ کھایا جاتا ہے اسم اڑیسہ اور پسچم بینگول جیسے راجوں میں چائے کے ساتھ پیٹھا کو کھانا لوگ پسند کرتے ہیں اب آگے نیکسٹ آ جاتے ہیں پوچم پلی کے بارے میں یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے بہت بار یہ کوشن سیٹٹ اگزام میں بنا ہوا ہے پوچم پلی زیلہ کہاں پر ہے یا آندھا پردیس میں استحت ہے پوچم پلی ایک کڑھائی ہوتی ہے جو کہ بے حدی فیمس ہے اس لیے بھی یہاں آندھا پردیس کا زیلہ فیمس ہے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اس زیلے کے ادھکتر لوگ بن کر ہیں عطا اس بنائی کو پوچم پلی کے نام سے جانا جاتا ہے تو آندھا پردیس کا پوچم پلی زیلہ جو ہے وہاں کے ادھکتر لوگ بنائی کا کارے کرتے ہیں اور ان کے دوارہ جو بنائی کی جاتی ہے اسے پوچم پلی نام دیا گیا ہے پھر ایک پوائنٹ اور بتایا گیا ہے کہاں کی کونسی چیز فیمس ہے جیسے کلو کی شال کافی فیمس ہوتی ہے بیہار کی مدھوبنی گاؤں کی مدھوبنی پینٹنگ کافی فیمس ہے اسم کی سلک فیمس ہے کشمیر کی کسمیری کڑھائی فیمس ہے تو یہ بھی دھیان رکھنے والی چیز تھی اب آگے کچھ اور پوائنٹ دیے گئے ہیں جیسے چٹیپن ملیالم بھاسا میں پتا کے چھوٹے بھائی کو کہتے ہیں مطلب جسے ہم لوگ چاچا کہتے ہیں ملیالم بھاسا میں اسے چٹیپن کہا جاتا ہے اور جنہیں ہم چاچی کہتے ہیں انہیں ملیالم بھاسا میں کنجمہ کہا جاتا ہے کیرل کی بات کی جائے تو مسالوں کا بگیچہ کسے کہا جاتا ہے تو مسالوں کا بگیچہ کیرل کو کہا جاتا ہے یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ تھا آگے پھر بتائے گیا ہے لیفٹیننٹ کمانڈر وحیدہ پریزم کے بارے میں یہ پہلی مہیلہ تھی جنہوں نے پوری پرٹ کی کمان سنبھالی تھی تو یہ بھی دھیان رکھئے گا جو لیفٹیننٹ کمانڈر وحیدہ پریزم میں تھی ہماری انسی آٹی کی بک میں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ لیفٹیننٹ کمانڈر وحیدہ پریزم ایسی پہلی مہیلہ تھی جنہوں نے پرٹ کی پوری کمان سنبھالی تھی اب آگے دھترہ منڈی گاؤں کے بارے میں ہے کہ دھترہ منڈی گاؤں کہاں پر استھیت ہے تو یہاں راز اوری زمو کسمیر میں استھیت ہے تو یہ بھی دھیان رکھئے گا دھترہ منڈی گاؤں کہاں پر ہے تو راز اوری زمو کسمیر میں ہے اب یہاں پر پرٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے پیچھے ہم نے جو پرٹ دیکھی کہ پرٹ ہوتی کیا ہے تو پیچھے چار ٹکڑیاں چلتی ہیں اس میں پوری پرٹ میں چھتیس نردیس دینے ہوتے ہیں جب پرٹ ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے پیچھے چار ٹکڑیاں چلتی رہتی ہیں اور پوری پرٹ میں چھتیس نردیس دینے ہوتے ہیں اب لڈاکھ کا ایک گاؤں ہے اس میں اسکٹپوپل ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے اسکٹپوپل کے بارے میں جو کہ لڈاکھ سے سمبندی تھا ہے اب لڈاکھ میں ہی کچھ اور چیزیں ہیں یہ بھی جان لیجئے کہ لڈاکھ میں ماں کو کیا کہتے ہیں امہ لے بولتے ہیں لڈاکھ والے لوگ ماں کو اپنے کیا کہتے ہیں امہ لے بولتے ہیں لڈاکھ نواسی اپنے پتا کو آبا لے بولتے ہیں اور لڈاکھ کے لوگ اپنے بابا کو میمے لے بولتے ہیں تو یہ بھی چیزیں دھیان رکھیے گا کہ لدداخ کے لوگ اپنے ماتا پتا اور بابا کو کیا کہتے ہیں تو فرینڈس یہ ہماری انسی ای آرٹی کلاس فورت ای وی ایس کی بک کا ہر وہ امپورٹن پوائنٹ ہم نے ڈسکس کر لیا جو ہمارے سیٹڈ اگزام کے پوائنٹ آف یو سے امپورٹن تھا اس سے باہر کچھ بھی امپورٹن پوائنٹ نہیں تھا سارے سیلیپٹڈ پوائنٹ ہی ہم نے ڈسکس کی ہیں تو ہم نے انسی ای آرٹی کلاس تھرڈ کلاس فورت اور کلاس ففت کو دیکھ لیا ہے باقی اگر جرورت پڑتی ہے تو میں آگے سکس سیونت کی بھی انسی ای آرٹی کو ڈسکس کر لوں گی ویڈیو کیسا لگا ہمیں اپنی رائے اور سجھاؤ جرور دیا کریے اور اگر ویڈیو پسند آیا کرے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے فرینڈس میں سیئر کر دیجئے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈ آئیکن کے بٹن کو آن کر دیجئے تاکہ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹفکیشن مل جائے اپنے نیکس ویڈیو میں ہم پھر سے ملتے ہیں تب تک کے لئے جائے ہند نمسکار